روشنیوں کے شہر کا حسن بحال کرنے کا مشن کراچی میں بڑے پیمانے پر تجاوزات کے خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے پہلے مرحلے میں غیر قانونی دکانیں مسمار کی جائیں گی کراچی میں ندینالوں اور سرکاری املاک پر قائم تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا گیا کراچی میں ندینالوں پر تجاوزات کے خاتمے کا آغاز کر دیا گیا پہلے مرحلے میں ظلہ وسطی میں گجر نالے کے طرح گلگر کیفے پیالہ سے غیر قانونی دکانیں مسمار کی جائیں گی ہیں دیریکٹر انٹی انگروشمنٹ کے مطابق تجاوزات کے خلاف آپریشن تین مقامات پر بیق وقت شروع کیا گیا دو آپریشن کیفے پیالہ سے تین ہرکی تک جبکہ ایک آپریشن نیو کراچی نالے پر کیا جائے گا آپریشن کے دوران گجر نالے کے تین لیاری ندی کے دو اور انگی نالے کے تین ملی ندی میں دو اور محمود آباد نالے کے اطراف دو مقامات پر تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے ندینالوں کے دونوں طرف تیز پیس کی جگہ کلیر کی جائے گی تجاوزات کے خاتمے کے لیے ہونے والے آپریشن کے دوران پاک فوج اور رینجرز کی ٹیمیں بھی شامل ہیں جبکہ پولیس کی نفریز ہوئی گیس اور کے الیکٹرک کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود ہیں ڈی سی سینٹرل نے سبسات وجہ تک گھر خالی کرانے کا اعلان کیا جسے خلاف علاقی کے اپنات میں مظاہرہ کیا اور نازم آباد اور لیاقت آباد کے درمیان ٹرافیک موطل کر دی پولیس اور سندھ حکومت میں بات میں واضح کیا کہ آپریشن رہائشی نہیں کمرشل تجاوزات کے خلاف کیا جائے گا جس پر مظاہرین منتشر ہو گئے اور ٹرافیک بحال ہو گئے ادھر لیاقت آباد ایفٹی ایڈیا میں علاقہ مکینوں کو گھر خالی کرنے اور انہیں مصبار کرنے کے معاملے پر سیاسی جماعتوں نے اظہاری تشویش کیا ہے